فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں سماد کے لیے مقرر چیف جسس کی سربراہی میں نور اکنی لارجر بینچ بارہ بجے سماد کرے گا جسس قاضی فائزیسہ اور جسس سردار تارک پہلی بار لارجر بینچ کا حصہ جسس حجازو لحسن اور منصور علی شاہ بینچ میں شامل جسس منیب اختیر جسس یائی آفریدی جسس مظاہر نکوی اور جسس سائشہ ملک بھی حصہ معاشی بحالی پلان میں بھی شہباز سپیڈ حکومت نے فیصلوں پر عمل درامت کے لیے تین کمیٹیاں بنا دیں وزیر آزم شہباز شریف ایپ ایکس کمیٹی کی سربراہی کریں گے آدمی چیف، وفاقی وزراء اور وزراء اعلی کمیٹی میں شامل ایگزیکٹیو کمیٹی اور عمل درامت کمیٹی بھی بنا دی گئے ٹائٹینک کی باقیات دیکھنے کے لیے جانے والی آبدوست آحال لاپتہ مزید پیشرف نہ ہو سکی آکسیزن ختم ہونے کے قریب ٹائٹینک میں موجود سیاہوں کے بچنے کے آثار مادوم ہونے لگے سرز ٹیموں نے تلاش کا ایڈیا چودہ ہزار سکوائر میل کر دیا ماہرین کے مطابق امریکی اور برطانی آبدوست کے ہلکار بھی اتنا نیچے نہیں جاتے لاہی دمید ہے ٹائٹین خود سطح سمندر پر آ جائے اور سیاہوں کو بتایا جا سکے کشتی حادثے میں جانباگ پاکستانیوں کی شناخت کی کوششیں ایف آئی اے نے 108 نوجبانوں کے اہل خانہ کے ڈی این اے نمونے حاصل کر لیے انسانی سمگلرز کے گرد شکنجاہ مزید سر لاہورزون سے گرفتار ملزمان کی تعداد سولہ ہو گئی سینتیس مقدمات درز میر پوریزن سے چودہ ایجنٹ گرفتار ہو چکے سمندر میں ڈوبتے محمد حمزہ نے پلاس سے کی بوتل کا سہارا لے کر جان بچائی چار سوکی کنجائش والی کشتی میں 750 افراد سوار کیے گئے خوش قسمت نوازمان نے داستان سنا دی کہا کشتی ہچکولے کھاتی ڈوبتی رہی کسی نے بچانے کی کوشش نہیں کی سمندر میں مصری مسافروں نے ٹیوب پھینک کر جان بچانے میں مدد کی لیبیا میں پاکستانی قیدیوں کی حکومتیں پاکستان سے رہائی کے لیے مدد کیا پی لیبیا میں زیادہ تر قیدیوں کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے کشمیری نوازمان بہتر مستقبل کی تلاش میں لیبیا گئے قیدیوں کا کہنا ہے ایجنٹس نے لیبیا سے اٹلی بھیجنے کے لیے مزید رقم وصول کر کے ہمیں پکڑوا دیا قید میں سخت مشکلات کا شکار ہے ہماری مدد کی جائے مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کا جناح ہاؤس کا دورہ سانے نو مئے کو تاریخ کا سیاہ ترین واقعہ قرار دے دیا جلاو گھراؤں میں ملوث اناثر کو سخت سزا دینے کا مطالبہ نو مئے کا ایک اور شر پسند قانون کے شکنجے میں آ گیا یاسر نواز فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث رہا ملزم کے والد کا اور نوزمانوں کو گھناؤنے فیل کا حصہ نہ بننے کا پیغہ غازی حوالدار اختر جان وطن عزیز سے محبت کی زندہ مثال دہشت گھردوں کے خلاف سرچ آپریشن کے دوران سر پر گولی لگنے سے زخمی ہوئے غازی کی والدہ کو بیٹے کی بہادری پر فخر کہا چار بیٹوں سے تین پاک فوج کا حصہ ہے میئر کرازی کا شہر اقائد کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ صفائی سترائی کے کاموں کا جائزہ لیا امریک کو محنت سے شہر کی خدمت کرنے کی ہدایت مرتضی بہاب کا کہنا تھا صفائی نہ ہونے کی صورت میں شکایت درس کرائی جا سکتی ہے موڈی کے دورہ امریکہ نے نام نہاد بھارتی جمہوریت کا پول کھول دیا امریکی سینیٹر کانگریس رہنما انسانی حقوق مذہبی اور صحافتی آزادی کی تنظیموں کی طرف سے شدید رد عمل کانگریس رکن رشیدہ طلائب اور اللہان عمر نے موڈی کے کانگریس سے خطاب کو امریکی تاریخ کا شرمناک باب قرار دیتے ہوئے بائیکارڈ کا اعلان کر دیا عالمی شہرت یافتہ پاکستانی قوال امجد سابری کی ساتھنی برسی انجد سابری تائیس دسمبر انیس سو چھہتر کو کراچی میں پیدا ہوئے اپنے والد اور چچا کی مشہور قوالیاں گاہ کر شہرت پائے ملک میں ہیٹ ویو کی خطرات چوبیس جون تک شدید گرمی کی پیش ہوئی آج سے چوبیس جون تک دن کے وقت درجہ حرارت میں بتدریج اضافے کا امکان اسلام آباد پنجاب خیبر پختونخواہ میں دن کا درجہ حرارت چار سے چھے ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زیادہ ہو سکتا ہے صدر آریف الوی نے جرسس کازی فائزیسہ کی بطور چیف جرسس سائیوناتی کی منظوری دے دی جرسس فائزیسہ سترہ ستمبر کو چیف جرسس بن جائیں گے چیف جرسس عمرتہ بندیال سولہ ستمبر کو ریٹائیڈ ہوں گے صدر آریف الوی نئے چیف جرسس سے سترہ ستمبر کو حلف لیں گے یو نام کشتی حادثہ زندہ بد جانے والے کھوئی رٹا کے نوجوان محمد حسیب کی دل دہلا دینے والی داستان بتایا لیبیا میں لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھا گیا کشتی میں بھی کھانے کو کچھ نہ دیا گیا راستہ بھولنے پر پانچ روز کشتی میں بھڑکتے رہے ایجنٹ سازد وڑائش نے بائیس لاکھ روپے لیے اور بڑے شپ پر بھیجنے کا بادہ کیا آج سے میں بہت سارے ساتھی جدا ہوں بلاول بھٹو نے کراچی میں لیاری ککری گراؤن سپورس کمپلیکس کا افتتہ کر دیا اس موقع پر آسپا بھٹو کے ہمراہ شہید بین ازیر بھٹو کی سالگیرہ کا کیک کار رہا تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا جیالو نے گراؤن سے زیادہ مشرف اور سیلیکٹڈ کو لگا رہا دوہزار اٹھارہ میں پیپلز پارٹی کے حق پر ڈاکہ مارا گیا جیالو نے اس کا انتقام جمہوری طریقے سے دیا منی لانڈرنگ کیس میں چودری پرویز زلاہی کی چودہ روزہ جسوانی ریمان کی استعدام مسترد جوڈیشن مجسٹریٹ نے سابق وزیرعالہ کو جیل بھیزوا دیا ایسا یہ نے پرویز زلاہی کو کیم جیل سے گرفتار کیا تھا پرویز زلاہی نے مقدمات کی تفصیلات اور حفاؤنسی زمانت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا پی ٹی آئے ارکان کو پارٹی سے علیدہ کرنے پر اکسانے کا الزام تحریک انصاف نے پرویز خٹک کو شو کاؤز نوٹے زاری کر دیا سات روز میں جواب طلب تسلی بخش جواب نہ دینے پر کاروائی آگے بڑھانے کی بھی وارننگ دے دی وزیراعالہ پنجاب موسی نکوی کی زیرے صدارت اجلاس لاہور کے زیرے تکمیل ترقیادی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ وزیراعالہ کی سمنباد انڈرپاس جلد مکمل کرنے کی ہدایت افسران نے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے اور سی بی ڈی مین بولی وارڈ منصوبے پر گریفنگ دی داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں اہم پیش رفت کنکریٹ سٹارڈم جیم کا پہلا مرحلہ ہائی فلو سیزن سے قبل مکمل ڈیزائن کے مطابق دریائسن کا کچھ پانی کنکریٹ سٹارٹر جیم کے اوپر سے بے رہا ہے سٹارٹر جیم کا دوسرا مرحلہ اکتوبر میں شروع ہوگا تکمیل آئندہ فلو سیزن میں شیڈیول ہے تمندر میں ڈوبتے محمد حمزہ نے پلاسکی بوتل کا سہارا لے کر جان بچائی چار سو کی کنجائش والی کشتی میں سات سو پچاس افراد سوار کیے گئے خوش قسمت نوازمان نے داستان سنا دی کہا کشتی ہچکولے کھاتی ڈوبتی رہی کسی نے بچانے کی کوشش نہیں کی سمندر میں مصری مسافروں نے ٹیوب پھینک کر جان بچانے میں مدد کی اور پیرس میں فیشن شو رنگ برنگے منفرد ملبوسات توجہ کا مرکز موڈلز کی خوبصورت اور دیدہ زیب ڈیزائن کے ملبوسات پہن کر ریم پر گوا